السلام علیکم ورحمت اللہ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباؤ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت برا سلام ہو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست رب کہنا رب جلال جلالہو کے فضل و کرم اور آقا علیہ السلام کے صدقہ توسل سے خیر و افیقیت کے ساتھ ہوں گے دوستان محترم میں آپ حباب کے سامنے پاکستان کی ایک مذہبی اور سیاسی جماعت بڑی مقبول ترین جماعت تحریک لبائک پاکستان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ پاکستان کی اندر اور بھی کافی ساری جماعتیں ہیں وہ مذہبی جماعتیں ہوں سیاسی جماعتیں ہوں ہر ایک جماعت کا اپنا ایجنڈہ ہے اور تحریک لبائک پاکستان لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم یہ وہ جماعت ہے جس کا ایجنڈہ صرف یہ ہے کہ حضور آقا علیہ السلام کے دین کو تخت پر لے کی آنا ہے بہت ہی کم عرصے کی اندر بہت زیادہ مقبول ہونے والی پاکستان کی واحد یہ ایسے جماعت ہے جس کے خلاف پاکستان کی اندر بیرون ملکوں کی اندر بہت زیادہ اس جماعت کے ساتھ دشمنی کی گئی پروپوکنڈا کیا گیا سوشل میڈیا کے اعتبار سے پرنٹ میڈیا کے اعتبار سے اس کے باوجود یہ جماعت جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں یہ جماعت بہت زیادہ مقبول ترین ہوتی جا رہی ہے اور اس جماعت کا سیاسی کوئی مقصد نہیں ہے اس جماعت کا مقصد صرف یہی ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا لاکھوں لوگوں نے اپنے جانوں کے نظرانے پیش کیے اور جس مقصد کے لیے ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا اور جس طرح اس مقصد کے لیے ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا وہ مقصد حال نہ ہو سکا کہ جب یہ ملک پاکستان مارتے وجود میں آیا تھا اس ملک پاکستان کی تحریک چلی تھی ہر ایک زبان پر یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ مگر اس ملک پاکستان کی اندر کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو سال ہا سال سے ملک پاکستان کو لوٹ رہی ہیں ملک پاکستان کو مقروض کیا ملک پاکستان کے جو ایک اس کا ایمش تھا جو ملک پاکستان کا وقار تھا ان ظالم لوگوں کی وجہ سے ملک پاکستان کا وقار ڈیمج ہوا ملک پاکستان یہ ایک ایسے جگہ پہ لاکے ملک پاکستان کو کھڑا کیا ہے اور عام انسانوں کے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھایا گیا ہے کہ جناب ان مولویوں کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ مسجد والے لوگوں کو مدرسے والے لوگوں کو سیاست کا کیا پتہ ہے میرا بھائی نہ اسلام سیاست سے جدا ہے اور نہ سیاست اسلام سے جدا ہے اب میں جو بات آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں سال ہا سال سے ہم دیکھتے آئے ہیں باقی ساری جماعتیں سوشل میڈیا پر بھی ان کا تذکیر ہوتے رہتے ہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے پرنٹ میڈیا پر صبح و دپہر شام ڈاکٹر کی دعائی کی طرح جناب ان کے چرچے ہوتے رہتے ہیں جناب کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی آ گیا یعنی ان کے چرچے ہوتے رہتے ہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے پہلے بات یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سپرنٹ میڈیا یہ میڈیا اس نے جب بھی تحریک لبیق پاکستان کا ذکر کیا وہ کوئی اینکر ہو اللہ ماشاءاللہ چند ایسے ہیں وہ دو چار جس نے میڈیا پر بیٹھ کر تحریک لبیق پاکستان جماعت کا نفاق کیا باقی اکثریت کے ساتھ تحریک لبیق پاکستان کی مخالفت کرنے کے لیے ہمیں کئی لوگ سامنے نظر آئے جنہوں نے تحریک لبیق پر جو ان کے اندر بغاوت تھی اور دین دشمنوں سے جو مال کھایا ہوا تھا وہ جناب دل کھول کر تحریک لبیق کی مخالفت کی ہے مگر تمہارے مخالفت کرنے سے کیا ہو گیا تمہارے مخالفت کرنے سے کیا یہ تحریک دب گئی کہ لوگ تحریک کو چھوڑ کر چلے کہ نہیں جیسے جیسے تم مخالفت کرتے آئے ہو کر رہے ہو انشاءاللہ ایسے ہی یہ اس تحریک کے ساتھ اور زیادہ عوام کا جمع غفیر شامل ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا کیونکہ لوگ جان چکے ہیں کہ یہی وہ یہ محب بطن جماعت ہے محب رسول جماعت ہے محب اسلام جماعت ہے کہ اب لوگوں کی محبتیں اس جماعت کے ساتھ وابستا ہیں تو اس جماعت کے ساتھ جتنی زیادہ ہوئیں باقی بھی مسیاسی اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ زیادہ ہوئی ہوں گی میں یہ نہیں کہتا کہ کسی جماعت کے ساتھ کوئی زیادہ نہیں ہوئی ہوئی ہوں گی مگر جتنی زیادہ تحریک نبیق پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کی اندر کسی جماعت کے ساتھ اتنی زیادیہ نہیں گئی زیادیہ کیا ہے کہ ان کے کینیڈیٹ ان پہ فور شیڈول لگائے گئے ان کے کینیڈیٹ جناب ان کے ساتھ وہ زیادیہ کی گئی کسی کے جناب ماں و بہن و بیٹیوں ان کی جناب اور گھروں کے چار دیواری کے تقدس پکو پامال کیا گیا ظلم و ستم کیے گئے مارا پیچھا گیا اور بہت سارے یعنی ہر طرح کا حربہ استعمال کیا گیا کہ لوگ نبعی کیا رسول اللہ جماعت سے پیچھے ہٹ جائے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک قیدہ کلیہ اور قانون ہے کہ جماعت کو ریجسٹر کروانے کا اور اس کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جہاں پہ دوسری جماعتوں کے لوگ ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور ہر جماعت وہ سیاسی ہو وہ مذہبی ہو وہ حق رکھتی ہے مگر یہاں ملک پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پہ بنا تھا ایک اسلامی جماعت کے جب ووٹ بیلس کی بات کی جاتی ہے اور یہ بڑی تعداد کے اندر ملک پاکستان کے اندر تحریک نبعی کا ووٹ بیلس ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ لاکھوں کی تعداد کے اندر تحریک نبعی کے لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں کینڈیٹوں کو ووٹ ڈالتے ہیں مگر پرنٹ میڈیا پر دکھایا ہی نہیں جاتا کہ تحریک نبعی کے ووٹ کتنے ہیں اور اگر دکھایا بھی جائے تو جناب وہ پانچ دس پندرہ بیس دفعہ دوسرے لوگوں کو ذکر کر کے صرف ایسے بس سرسری طور پر تحریک نبعی کا نام لیا جاتا ہے تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہو کہ کیا پاکستان تحریک نبعی کا قصور کیا ہے ان کا قصور یہ ہے کہ یہ اسلام کا نام لیتی ہے یہ آقا کے دین کو تخت پر لانے کی بات کرتی ہے اس وجہ سے ان کا شماری نہیں کیا جاتا اور اگر گلی محلے کے اندر ان کی فلیکسیں لگائی جاتی ہیں تو جن کے یہ یزیدی فکر رکھنے والے یزید کے اولاد یہ جناب رات و رات تحریک لبعی پاکستان کی فلیکسوں کو اتار کے پینک دیتی ہے میرے بیٹا کوئی بات نہیں جتنا تم دبانا چاہتی ہو دبالو یہ تحریک دبنے کے لیے نہیں آئی انشاءاللہ یہ تاریخ چلتی چلتی ایک وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ملک پاکستان کی حکومت کا نظام تحریک لبعی کی ہاتھ کے اندر ہوگا اور تحریک لبعی حضور آقا علیہ السلام کے دین کو تخت پر لے کے آئے گی کبھی جناب جو بوٹ ڈالنے کے لیے لوگ جاتے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے پتہ انہیں چلتا جناب کون سی کرین پہ مور لگانی ہے یہ کرین ایک ہے جب ایک کرین تحریک لبعی کا انتخابی نشان ہے پھر وہاں پہ جناب تمہیں اور دوسری کرینوں کی تصویریں بنانے کے کیا ضرورت ہے اور پاکستان کی کسی سیاسی مذہبی جماعت کا انتخابی نشان کرین ہے جب کرین انتخابی نشان ہے تو جو انتخابی نشان جو کنڈے والی کرین ہے حق تو یہ بنتا ہے ناکہ وہ جو پرچیاں ہیں ان کے اوپر یہ کنڈے والی کرین کی تصویر لگائی جائے اور کئی جگہ پر تو لوگ جو ہے وہ بیچارے پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم تحریک لبعی ٹی ایل بی کو بوٹ دینا چاہتی ہیں مگر وہ جو پرچے ہیں ان کے اوپر تحریک لبعی کے انتخابی نشان موجود ہی نہیں ہے اور اگر موجود ہے تو وہ کسی اور کرین کا جو ہے وہ جناب تصویر لگائی ہوتی ہے اور پاکستان تحریک لبعی کے جناب ووٹ کو شو ہی نہیں کیا جاتا یہ کراچی کے اندر پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا وہ جناب لوگوں نے ووٹ ڈالے مگر پرنٹ سوشل میڈیا پر اور بات ہے پرنٹ میڈیا پر جو ہے وہ تحریک لبعی پاکستان کا نام تک نہیں لیا اور اگر لیا بھی ہے تو وہ کس طرح وہ سارے آپ احباب کو پتا ہے اور سوشل میڈیا پر اگر تائدار ختم نبوت کی ایک دو نعرے لگا کے فیس بک پر آپ جو ہے وہ تصویر اپلور کرتے ہو آپ جو ہے وہ ساتھ ردوی کی یا جناب باب خادم کی یا تائدار ختم نبوت کا نعرہ تو جناب آپ کے اکانڈ جو ہے آپ کی آئی ڈی جو ہے اس کو بلاغ کر دیا جاتا ہے یہ وجہ کیا ہے آخر تحریک لبعی کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے باقی بھی جماعتیں ہیں کسی اور جماعت کے ساتھ اس طرح کا رویہ نے یہ بنایا جاتا اصل میں تحریک لبعی پاکستان کا نشان ہے کرین اور کرین کچرہ اٹھانے کے کام آتی ہے اور میرے بابے کو کرین انتخابی نشان اس لیے دیا گیا کہ پاکستان کی اندر جتنا گند ہے وہ اس کرین کے ساتھ اٹھا کر تحریک لبعی نے ملک سے بار پھینکنا ہے اور انشاءاللہ جتنے بھی تحریک لبعی کے دشمن ہے یہ در حقیقت اسلام کے دشمن ہے کیونکہ تحریک لبعی کا اور کوئی ایجنڈہ ہی نہیں ہے ان کا ایجنڈہ صرف یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے تحریک لبعی کو بھونکنے والے کتے کی موت مر جائیں گے آقا کا نام کل بھی زندہ تھا آقا کا نام آج بھی زندہ ہے اور مصطفیٰ کا نام تا صبح قیامت آباد اشاد رہے گا رہے گا یوہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد مدنیا سے مسلمان گیا لَبَّئِقْ 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 یا رسول اللہ تا ادار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد پاک فوت زندہ باد پاکستان پا انداباد